بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد عصف شہزاد اور میں اس وقت موجود ہوں جی آپ دیکھ رہے ہیں میں گلی میں موجود ہوں جہاں پہ سکول بھی ہیں ساتھ تو یہاں پہ مجھے بچے ملے اور بچے جو ہیں کافی پرشان دکھائی دے رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ یار کیا وجہ ہے کیوں پرشان ہے تو انہوں نے جو بات کی میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے یہ شاید ہمیں بتائیں اور ہم انس کو سن لیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں جی اسلام علیکم محمد شراز کیوں پرشان دکھائی دے رہے تھے میں نے تو اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے کہا کہ یار مائک سے میں یہ بات پوچھ لیجی جب آپ نے بات پتا ہے کیا ہوا ہے کیوں اس کی سواجے سے پڑھتا ہے اسنگیاں بزار وہاں پر گھی جو تھا وہ بہت مہنگا تھا اور چینی دال ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو ہم اپنے ابو ہم سب اپنے گھر والوں کے چہر اداس نہیں دے سکتے اور جب ہم جاتے ہیں تو وہ پرشان ہوتے ہیں اور مہنگائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے آپ کو اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے تو کیا کہنا چاہیں گے حکومت واقع کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ بتائیں گے کہ کالہ اچھداد ہے ہاں جی اتجاج اور اتجاج کرنا چاہیے جی اتجاج کرنا چاہیے اور کال آپ سب آئیں اور اتجاج میں شامل ہو جائیں اور دکانیں سب بان کر دیں اور مہنگائی کم کر دیں کم کر دیں جی بچے کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی کافی جناب بھائی کے ساتھ مہنگائی بہت ہے اور ہم یہ اپنے والدوں کے چہرے ایسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم ہر وقت جب بھی گھر جاتے ہیں تو وہ بہت پرشان دکھائی دیتے ہیں اور جو چیز لینے چاہیں تو وہ بہت مہنگی ہوتی ہے پہلے ہم دس روپے مانگتے تھے تو ہم جھولیاں بھار لیتے تھے اب تو ایک دس روپے کا پاپڑ بھی نہیں ملتا تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی یہ درخواست ہے کہ وہ مہنگائی کم کریں کیسے کم ہوگی یا اپنے اخراجات کم کریں حکومت کے بعد کیا کریں حکومت ہی ہماری ایسی ہے کوئی کام کوئی ان میں تمیز ہو تو اس لیے وہ مہنگائی کم کریں گے نا اپنے اخراجات یعنی کہ کم کریں ان کو چاہیے جی تو اگر کوئی بندہ آئے اور اس میں شامل ہو جائے اور اتجاج کریں جی تو یہ بچوں کی طرف سے پیغام تیروں نے کہا کہ ہم اپنے والدین کے چہرے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے سارے پریشانیاں ہمارے گلے پڑ چکی ہیں اور کل اتجاج کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو دکانداروں کو بھی کرنا چاہیے